باپ اور بیٹے اور الکدس کے نام سے دعوت کے بیٹے کی ہوشانہ ہوشانہ کا نعرہ گونجے صدا اللہ کے نام سے جو آئے رب کی طرف سے وہ برکت پائے ہر دم ہو راجہ کی ہم سے سنا ہوشانہ کا نعرہ گونجے صدا عزیزوں ہم پانچ ہفتوں تک مسیح محبت کے اظہار اور خود نصاری کے عمال سے پاشکہ کے بیدوں کو منانے کی تیاری کرتے رہے ہیں آج یہاں کٹھے ہو کر دنیا بر کے تمام مسیحوں کے ساتھ ہم یہ پاک عبادت شروع کرتے ہیں مسیح خداوند جشن کے ساتھ اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تاکہ دکھ اٹھا کر مر کر اور جی اٹھ کر ہماری نجات کا کام پورا کر لے چاہیے کہ ہم اقیرت کے ساتھ اس واقعہ کو یاد کریں اور خاص طور پر زندہ ایمان سے اپنے خداوند کے ہمرا چلیں سلیبی دکھوں میں اس کا ساتھ دے کر ہم اس کے جی اٹھنے اور اس کی نئی زندگی میں بھی شریک ہوں گے آئیں خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں دعا مانگیں گے اقادر مطلق خدا ان خجوروں کی تہنیوں کو بھر کر دیں اور ان کو پاک کر آج ہم خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ اور بادشاہ ہے بخش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور عبدی بیت المقدس کی خوشیاں حاصل کریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین ابھی آپ کے آتوں میں جو تہنی ہیں وہ قریب لائیں گے آپ تاکہ آپ کی تہنیوں کو ان خجوروں کی ڈالیوں کو خداوند کے حضور برکت دی جا سکے ادھر ہی اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے آپ کھڑے رہیں گے آپ کی تو شہت سے کھڑے رہیں گے کھڑے 这是 قوم کے فرزند ہاتھوں میں تہنیاں لیلہاتے ہوئے رکھ کے استقبال کی اب کر رہے ہیں شادیاں پھاٹ کو اونچے کرو سر اونچے ہو اگلے درو جب سے داخل ہونے کو ہیں بادشاہ آلی شان کون ہے یہ بادشاہ جو رکھتا ہے جہو شکا اللہ اقادر اور قوی اللہ لڑنے کو طوام قوم کے فرزند ہاتھ میں اٹھائے تہنیاں رب کے استقبال کی اب کر رہے ہیں شادیاں آئے ہم بڑے ایمان کے ساتھ آپ ان تہنیوں کو بغیر آواز پیبا کیے ہوئے مہربانی سے یہ سب کے لئے بہت ہے سب سے پہلی بات تو یہ تہنیاں جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور جو ابھی یہاں سے آپ کو ملیں گی سب اپنے ہاتھ میں ضرور ہر ایک کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ بڑی تہنی نہیں ملتی یہاں سے دو پتے لیں کوئی بات نہیں اپنے ہاتھ میں رکھیں یہ تہنیاں پاک ہیں آج کے دن ان پاک تہنیوں کو آپ اپنے گھر میں لے کے جائیں ضرور تاکہ یہاں سے جو برکت ملی آپ کے گھر تک بھی جائے اور آج یہنہ بار کی ان گلیوں کو اور جہاں جہاں سے جلوس گزرے گا ان سارے جگہوں کو برکت ملے گی آپ کے وسیلہ سے اور آپ کی تہنیوں کے وسیلہ سے یہ تہنیاں نیچے گرتی ہوئی کہیں نظر آئیں تو پلیز اٹھا لیں آپ کو اگر کسی سے گر جائے تو آپ کا پہلا کام ہوگا کہ اس کو اٹھائیں تاکہ آپ جو پاک چیزیں ہیں اس کو نیچے نہیں گرانا چاہیے وہ پاؤں کے نیچے نہیں آنے چاہیے تو اس لئے اس بات کو ذہن میں رکھیں آپ کے ہاتھ میں یہ تہنیاں رہنے چاہیے اگر ملے تو اسے اٹھا لیں تھوڑی دیو کے بعد آپ کا دل کرے گا بہت سب عبادت ختم ہوگی ہے کچھ چاہیں گے کہ میں اسے گھر نہ لے کے جاؤں تو مہربانی سے آپ اس کو اس عبادتگاہ کے حدود میں چھوڑ دیں التار کے قریب رکھ دیں اپنے گھر میں آگ پگر لے کر جاتے ہیں تین چار دنوں کے بعد یہ سوپ جائیں گے تو آپ کہیں گے اب میں کیا کروں پہلا عمل آپ اچھا کر سکتے ہیں اس کو اپنے ہی گھر میں جلا دیں اپنے ہی گھر میں جلا دیں اگر آپ نہیں جلانا جاتے ہیں تو آپ ان تہنیوں کو واپس چرچ میں لا سکتے ہیں کیونکہ اگلے سال جب ہمارے روزوں کا آغاز ہوگا تو جو آپ کے ماتے پر راکھ لگائی جاتی ہے وہ ان تہنیوں کی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی ہے یہ پاک تہنیاں جو آج جو برکت دی گئی ہے یہ اگلے ہمارے روزوں کے لیے مقصود کی گئی ہیں اور ان کے وسیلہ سے راکھ تیار کی جاتی ہے اور کسی چیز کی راکھ نہیں بنتی ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کسی کی بھی گری ہوئی راستے میں آپ کو ملتی ہے تہنی ضرور اٹھائیں ترتیب سے جائیں گے اور خدا کا فضل ہے یہ اس کی بڑی برکت ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ یوہن آباد کا سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے نہ صرف یوہن آباد کا بلکہ پورے پاکستان کا یہ سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے ابھی ہم اس کا آغاز کریں گے ابھی ہم تھوڑے سے لگ رہے ہیں جیسے جیسے ہم باہر نکلیں گے آپ خود دیکھیں گے آپ خود اس کا اندازہ کریں گے کہ یہ جلوس کتنا بڑا ہوگا اور خدا کی کتنی برکات آج آپ سب کو بھی ملیں گی اور مہربانی سے سیکیورٹی کے ساتھ تعاون کریں ہمارے فادرز اور سسٹرز جو ہمارے ساتھ ہوں گی منات سائب آنوں گے اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اچھے طریقے سے جہاں سے آپ کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے ترطیب میں آنے کی ضرورت ہے اگر وہ آپ کو کہتے ہیں تو ضرور اس بات کو سنیں سب سے پہلے ہمارے آلٹر بوائز اور آلٹر گرلز سب سے آگے جلوس کی رہنمائی کریں گے اور اس کے بعد ہم تحین ہوں گے جلوس کے ساتھ اس سے پہلے سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوں گی جن کو آگے ہونا ضروری ہے تو مہربانی سے سب سے پہلے پولیس ہمارے سیکیورٹی کے نوجوان اور اس کے بعد ایک اور کالی گاڑی ہوگی اور اس کے بعد ہمارا جلوس ہوگا تو مہربانی سے آلٹر بوائز کالی گاڑی کے پیچھے ہوں گے اس کے بعد خواتین بچی اور خواتین بڑی تفتیب کے ساتھ آئیں گے اور جہاں پر خواتین ہوگی ان کا جلوس قتم ہوگا وہاں سے سفیز رنگ کی ایک گاڑی آپ کے درمیان ہوگی خواتین اور مردوں کے درمیان سفیز رنگ کی جو گاڑی ہوگی وہ جو آپ سامنے کریے وہ سفیز رنگ کی گاڑی آپ کے درمیان ہوگی وہاں پہ گیت گائے جائیں گے ان گاڑیوں میں آواز آئے گی تو ضرور آپ نعرہ کبھی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے آج کے دن ہم نعرے لگا کر آواز اٹھائیں اور خدا من جسوسی کا استقبال کریں اور اس کے اس جلوس میں شامل ہو جس سے مبالحانہ طور پر یرسلم کی طرف جاتا ہے اور اس شہر کو جا کے برکہ دینا جاتا ہے بڑے ایمان کے ساتھ کچھ مردہ ذرات یہ ٹہنیاں اور خواتین جو ہیں وہ پکڑیں مردہ ذرات بھی پکڑیں ہاتھوں میں جتنے آپ کی ہاتھوں میں آتی ہیں اور ایک دوسرے کو تقسیم کریں بولو خدا من جسوسی کی بادشاہوں کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ بولو خدا من جسوسی کی شامل شامل بڑے حضر بود احترام کے ساتھ گیر گاتے ہوئے ان میں شامل ہوں گے اور یہ ٹہنیاں تقسیم کی جائیں بچوں کے بعد خواتین میر پانی سے آہستہ آہستہ ٹہنیاں لے کر جانا شروع کریں گی وہاں پہ بلو خداوں کو بیا بچوں کے بعد خداً منا نہیں بچوں کے بعد خداً منا philosophers محطا بہتو goes محطا بچوں کے بعد خداً منا評 صدودتhhh محطا زائم موسیقی 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 اللہ 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 شحمت بھی اللہ حädیز بڑاک بیاونج شواہد خد主 فیسید جی اور حسط وقت زین بڑھن کی لوگوں کے لیے زور نارت اللہ موسیقی 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 موسیقی